مازور افراد کو معاشر کا کارامد انسان برانے کیلئے ہم ہیں شاہین اور ڈیسیبل ایسوسییشن کے درمیان محایدہ تیپا گیا ہے جس کے تحت دونوں کنزی میں مل کر اپنا کردار ادا کریں گی ہم بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں امام الدین صاحب کا جنہوں نے ہماری اینیورسری والے دن ہمارے ہم وزٹ کیا تھا اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جو انہوں نے کہا کہ نہیں ضرور ہم ان کو جو ہے ضرور پروموٹ کریں گے اور آج اس حوالے سے سر اپنی ٹیم کے ساتھ بھی یہاں آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان فیوچر جو ہے وہ ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن اور ڈیسیبل ایل فریسیشن جو ہے وہ مل کے پرسن ویڈیسیبلٹیز کے لیے جو بھی اچھے اقدامات ہوں گے ہم ان میں ضرور ایک ساتھ کام کریں گے شاہین فاؤنڈیشن کے وفت نے چیئرن سید محمد اماد الدین نے اپنے وفت کے ساتھ ڈیسیبل ایسوسییشن کے ایک سینٹر کا دورہ کیا اور معذور افراد سے بات چیت کی اور ان کی ہنرمندی اور کارکردگی معاشرے میں اپنے آپ کو کارامت شہری بنانے کے بارے میں بات چیت کی اور ان کے حوصلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں ایسی معذور بچیوں اور خواتین کو میک اپ کی تربیت دینے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا جس کے تحت یہ معذور افراد اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ معاشر میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ اس پیشے کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی بنا سکیں گے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ارگونیزیشن کے ساتھ شہین جو ایک ارگونیزیشن ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے ان کو میک اپ کا جو ایک ہے وہ سکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ وومن ویڈ ڈیسیبیلٹی ہمارے معاشرے میں ویسی بھی وومن ان کے ساتھ ویسی ایک ڈیسیبیلٹی ایسی کیونکہ ہمارے معاشرے کے کچھ نظام ایسے ہیں پھر اگر اسی وومن کے ساتھ اگر کوئی ڈیسیبیلٹی ہو جائیں تو میرے خیال سے وہ ڈبل ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے تو اگر یہی وومن ویڈ ڈیسیبیلٹی جو ویلچیر یوزر لڑکیاں ہیں اگر یہ یہ آرٹس یہ چیزیں سیکھیں گی تو اس سے میرے خیال سے نہ صرف ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اپنے اس سینٹر میں ہی اپنے جو آنے والی جو گر سے ہم لوگ گروں میں جو باؤنڈ وومن ویڈ ڈیسیبیلٹی ہے وہ جب آتی ہیں تو آپ کو پتے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو ایکسیبیلٹی کا ایشو ہے کہ اگر میں خود بھی اگر باہر جاتا ہوں تو کسی بھی سیلون وغیرہ پہ اور اپنے بال کٹوانے کے لیے یا کٹنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو سب سے پہلے جو مسئلہ مجھے درپیش ہوتا ہے وہ ایکسیبیلٹی کا ہے تو اگر ان میں سے چند کچھ لڑکیاں بھی سیکھ جاتی ہے اور وہ یہی پر ہمارے پاس جو وومن ویڈ ڈیسیبیلٹی آتی ہے اور وہ کسی بیوٹی پالر پہ جائے تو اگر وہ یہی سیکھی ہوئی لڑکیاں انہیں یہی پر ڈیل کیا جائے تو کیونکہ یہ جو سینٹر ہے یہ یونیورسل دیزائن ہے تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے ہے تو یہ شاہین کا ایک بہت اچھا اقدام ہے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں معذور خواتین نے شاہین فاؤنڈیشن کی جانب سے تربیتی پیشکش کو سراہا اور بتایا کہ دیسیبیل ایسوسییشن معذور افراد کو گھروں میں تربیت دینے کے ساتھ شہر بھر میں اپنے سینٹرز میں تربیت دینے کی حوصلہ افضائی کرتی ہے اور معذور ہونے کے بعد بھی وہ عام انسانوں کی طرح کام کر رہے ہیں میں تقریباً پچھلے ڈیرڈ سال سا آ رہی ہوں اس سینٹر میں یہاں پر آنے کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اسپیشلی مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے گلیل بلستان میں جو ایڈوکیشن کا وہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے پر میری ایکسیسیبیلیٹی ہونے کے وجہ سے نہیں پڑھ سکی تھی اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے بیسک ایڈوکیشن لیا اور ماشاءاللہ سے میں نے دیر سال میں نائن کے پیپر دیا اوپن کے ساتھ اور بہت اچھا ریزلٹ آیا اس کا اور اس کے بعد میں نے اپنی لائف ہوں انڈیپنڈنٹ ہو کے جینا سیکھا کیونکہ پہلے میں گھر والوں پر دیپنڈ تھی اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی کیونکہ ایک ویلچر کے آئی ایڈنس نہیں تھا مجھے کہ ویلچر کے ساتھ اپنی لائف ہوں کیس طرح منیش کرنی ہے یہاں پر آنے کے بعد میں نے تقریباً دیر سال ٹریننگ لیا اور اس کے بعد میں لوگوں کو ابھی آوئر کرتی ہوں اس چیز سے کہ ہماری اندر دیسیبیلٹی نہیں بلکہ ہم بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں ویلچر کے ساتھ میں بائچانس ایک ویلچر کے لئے آئی تھی سینٹر میں یہاں پر آنے کے بعد میں نے سب کو دیکھا کہ سب ایک ویلچر پر بہت اچھی لائف گزار رہے تھے سارے ڈیسیبل لوگ اور پھر میں نے یہاں پر آئی کیا اور میں نے پڑھنا بھی سٹارٹ کر لیا اور ساتھ میں ماشاءاللہ ساتھ میں جوب بھی کرتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں لائف میں ایک ایسا سینٹر بناؤ گلیت میں جا کے جو مجھ جیسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کسی چیز کا اویرنس نہیں ہوگا ہمیں لوگوں کے لئے ایک ایسا سینٹر کھولو جو اپنی لائف کو انجوائے کر سکے